اور یہ نام رکھتی ہے کیونکہ وہ سب مدرسوں سے آئے کرشین فیر یہ بتائیں کہ اس جو مدرسہ سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں مختلف پاکستانی حکومتوں نے سکسیسیو پاکستانی گورنمنٹس لیکن اس میں ان کو کمیابی اتنی نہیں ملی In your opinion, what is the possible reason, is it lack of commitment on the part of Pakistan governments or it is some other reason why this mission, why this task was not accomplished to change the curriculum of the Pakistani madrasas بہت زیادہ وجہاں جی اس مسئلے کے لیے جی جی پہلے بار یہ ہے کہ یہ مدرسے والے لوگ وہ اپنے نظام تبدیل کھانے نہیں چاہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے نا دوسرے بار یہ ہے کہ میرا قیام ہے یہ پاکستان کی حکومت کی تھاب میں بھی نہیں ہے اور تیسرے بار یہ ہے کہ ہم یہ امتیاز ہم کو یہ امتیاز کھانے ہیں اگر حقیقت مدرسے ہیں یا بس ویسے ملٹنٹ ٹریننگ کیمپ ٹھیک ہے نا کیونکہ کچھ ٹریننگ کیمپ یعنی ٹالیبان وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریننگ کیمپ نہیں ہیں یہ مدرسے ہیں لیکن اس ٹریننگ کیمپ میں اُستاد موجود نہیں ہیں کتابیں موجود نہیں ہیں صرف بندوک ہیں موجود تو یہ تیسری بار ہے کہ یہ تشدو کھانے والے لوگ وہ یعنی اس فسیلیٹی کو مدرسہ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ٹریننگ کیمپ ہے مثلا دیر وزیرستان میں کافی زیادہ مدرسے ہیں موجود ہیں لیکن وہ حقیقی مدرسہ نہیں ہیں وہ صرف ٹریننگ کیمپ ہیں تشدو کھانے والوں کے لیے یہ بتائیں میری اوڈو نہیں کرا دیں یہ بلکہ صاف ہے میرے جواب نہیں آپ کا جواب سمجھ آ رہا ہے یہ بتائیں کرسٹین ان کے پاکستان کی حکومت کو مدرسہ سسٹم اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کو امپروف کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے ساتھ جو امریکن یا ویسٹرن کانٹریز جو انگیج ہیں اس وقت افغانستان کی صورتحال یا ریجن کی جو ایک سیچویشن ہے اس کے حوالے سے ایک انگیجمنٹ ہے تو پاکستان کی حکومت اور ویسٹرن گورنمنٹس کو اس معاملے کو ایڈرس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جی میرے بار بار جی میں نے کہہ دیا کہ ویسٹرن گورنمنٹس اس سے کوئی تحلوک نہیں رکھتے ہیں مداقلت کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر اگر یہ ویسٹرن کانٹریز جو ہیں وہ اس موضوع پہ مداقلت کھا رہے ہیں تو اس نظام کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہ مدرسہ والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کانٹریز دی اسلامائز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میرا کام ہے کہ یہ ویسٹرن کانٹریز جو ہیں وہ اس معاملے میں مداقلت نہ کریں کیونکہ یہ سب سے مشکل ہوگا اور دوسری بار یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہیں ٹھیک ہے نا اور لیکن یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ سوچ لیں گے پرائیوٹ سکولز کو بھی ریگلی کرنا ہے لیکن یہ بھی بہت مشکل ہیں تو پرائیوٹ سکولز اور مدرسوں کے اوپر جیسے کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ پاکستان حکومت پرائیوٹ سکولز کو بھی ریگلی کرنی سکتے ہیں تو فرق کیا ہوتا ہے پرائیوٹ سکولز اور مدرسوں کے بیچ میں یہ میرے سوال ہے اگر پاکستانی حکومت پرائیوٹ سکولز کو ریگلی کرنی سکتے ہیں تو وہ کیسے مدرسوں کو بھی ریگلی کر سکتے ہیں یہ میرے جواب ہیں پرائیوٹ سکولز کے ساتھ کوئی ایسا ایکسٹریمزم کا یا ٹیررزم کا معاملہ اٹیچ نہیں ہے یہ تھا شدود کی بات نہیں ہے یہ ریگلیشن کی بات ہے کیونکہ میرا کامی جی یہ پاکستان حکومت کی تاب نہیں ہے یہ میری راہ ہے اگر وہ پرائیوٹ سکولز کو ریگلی کرنی سکتے ہیں اور ضرور پرائیوٹ سکولز کو ریگلی کرنا مقابلت آسان ہوگا تو وہ کیسے مدرسوں کو ریگلی کر سکتے ہیں یہ میری بات ہے آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ مغربی حکومتیں جو ہیں ان کو اس معاملے میں نہیں آنا چاہیے لیکن آپ جانتی ہیں کہ سٹیکس جو ہیں وہ تو اٹیچ ہیں بیکاز ایکسٹریمزم is not only a concern for پاکستان but it's concern for the world so کیا مدد نہیں کرنی چاہیے جیسے آپ نے کہا آوکایدہ مدرسوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو لوگ آوکایدہ کی تعلق کرتے ہیں وہ بڑے تعلیم شدہ لوگ ہیں یہ تو صحیح ہے کہ یہ تعلقان لوگ مدرسوں سے آتے ہیں لیکن تعلقان امریکہ کے لیے پریشانی کا بحث تو پوری دنیا کے لیے کوئی خاص خطر نہیں ہے صرف افغانستان کے لیے یہ بہت فرق ہیں طالبان اور آوکایدہ کے بیچ میں لیکن کچھ مدرسوں سے جو ہیں پاکستان میں مثلا جماعت جائش و محمد لشکر جنگزی لشکر فائدہ وغیرے یہ تو سچ ہیں کہ بڑے سغیر کے لیے بہت خطرناک ہیں اور جیسے شاید آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ تھشہ دودھ کھانے والی لوگ جو انگلینڈ میں ہیں وہ بھی پاکستانی مدرسوں سے کچھ تعلق رکھتے ہیں لیکن ہم کہہ نہیں سکتے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہر پاکستانی مدرسہ سے تھشہ دودھ کھانے والے آتے ہیں اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ جو مدرسہ ایکسٹریمزم سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کا انٹیلیجنس ایجنسی ان کے بارڈ میں خوب جانتے ہیں مثلن لال مسجد یہ بالکل حقیقت ہیں کہ لال مسجد ایکسٹریمزم سے تعلق رکھتے تھے تقریباً نائنٹین ایڈیز سے اور ضرور آئی ایس آئی اس کے بارے میں جانتے تھے جانتے ہیں جانتے رہیں گے میری تھینکس ڈاکٹر کریسٹین فیر